اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں کل ام انٹرنیشنل سکول پتھان کورٹ راکیب سرز ایکسیلنس پری پورا سری نگر اسلام علیکم ناظرین آج اپریل کی بارہ تاریخ دو ہزار اکیس شابان کی اٹھائیس تاریخ چودہ سو بیالیس بروز سنوار آپ جیخ رہے ہیں کشمیر کراؤن پیش مقامی اقبارات کی سرکھیاں میں حرفی صوفی سب سے پہلے روزنامہ آفتہ پر نظر ڈالتے ہیں شپیاں اور بھیج بیادہ میں سنیچر سے جاری مسلط اصاد و مارایاں ختم پانچ اسکریت پسند جام بہک دو فوجی اہل اقار زخمی بہتھر گھنٹوں کے دوران جنبی کشمیر میں بارہ جنگجو جام بہک کمسن جنگجو کو ساتھیوں نے سرنڈر کرنے نہیں دیا پولیس ماغام بڑھگام میں نوجوان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا مذکرہ نوجوان ایک عام شہری تھا اور اس نے اپنے پیچھے دو بچوں کو چھوڑا اسس پی بڑھگام لیفٹیننٹ گوورنر نے سوہ کشمیر کے تمام زلہ ترکیہ تھی کمیشنروں کی میٹنگ کی صدارت کی افسران سے لوگوں کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے تندہی لگن اور ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائز انجام دینے کو کہا لیفٹیننٹ گوورنر نے امرنات یاترہ کے یاتریوں کو مناسب سہولیات کی فرہمی پر زور دیا رمضان مبارک اور نوراتری کے دوران لوگوں کو تمام بنیادی سہولیات یقینی بنانی کی ہدایت کرونا وائرس کے کیسوں نے فرلی اونچی اڑان نو سو پندرہ نئے معاملات کا اضافہ چوبیس گھنٹوں میں پانچ مریضوں کی موت محلقین کا ہنسہ دو ہزار چونتیس تک جا پہنچا متاثرین کی تعداد ایک لاکھ اٹیس ہزار تین سو نوے پہنچ گئی شہر سرینگر تین سو باسٹھ نئے معاملات کے ساتھ سرف فہرست تین سو تیس متاثرہ مریض سہتیاب بیج بیڑا تصادم میں جام بہک جنگجو فوجی اہلکار کی حلاقت میں ملوث تھے ویجے کمار جنوی کشمیر میں فورسز نے چار تصادم آرائیوں میں کمانڈر سمید بارہ جنگجو کو خلاق کر دیا وادیہ کشمیر میں موسم نے پھر بدلی کروڑ تازہ بارشوں کے نتیجے سردی میں اضافہ اکلے چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید موصلہ دار بارشوں برباری اور گرج چمک کی پیش گوئی سرینگر میں مزید پانچ بستیہ بندش والے زون قرار تیس افراد کی ریپورٹ مصبت آنے کے بعد ان علاقوں کی نقبندی کی گئی ہے ڈپٹی کمیشنر سرینگر جمعوں میں کنٹومیٹ زونوں میں لوک ڈاؤن رہے گا متاثرہ علاقوں کے تمام مکینوں کی صد فیصد ٹیسٹنگ ہوگی آونتی پورا کنگن اور رامبن میں ٹرافک حادثہ دو شیزہ سے میں چار افراد کی موت چھے دیگر زکمی باز کی حالت نازک توجگری محلہ نو حٹا میں نوجوان کی لاشبر آمد پولیس نے کیس درش کر کے تحقیقات شروع کر دی دمحال ہانجی پورا میں آپسی جگڑے کا خونین انجام پچپن سالہ شخص کی موت قتل کا مقدمہ درش کر لیا گیا بارت سے ارجنٹائن تک کروڑو لوگوں کو لاکڈاؤن اور کرفیو کا سامنا ماہرین سہت نے چار ہفتوں تک لاکڈاؤن ان کی تجویز پیش کی بارت میں مذہبی تیوہار سیاسی ریلیوں اور تماشائیوں کے ساتھ میشز کے انعقاد کے نتیجے میں وارث کے فیلاؤں میں نمائی اضافہ ہوا ہے میامار میں سخت ترین کریک ڈاؤن اسی حلاق فوجی لاشے بھی ساتھ لے گئے رہائشی انتہائی خوف زدہ ہو کر فرار ہونے پر مجبور ہو گئے سرکاری بینکو کو پریوٹ بنانے کی بڑے پیمانے پر تیاریاں نئی دہلی میں بدھ کو ہونے والی میٹنگ میں اہم فیصلے لیے جائیں گے ہندوستان بر میں کرونا کا قہر بڑھتا ہی جا رہا ہے ڈیٹھ لاکھ سے زائد نئے مریض درج اب تک امواد کی تعداد ایک اشارہ ستھر لاکھ کے قریب کرونا ویکسین سے امیر ممالک کو نوازہ اور گریب کو نظر انداز کیا جا رہا ہے وہو مارش تک گریب ممالک کو ویکسین کی فرحمی کا حدف پورا نہ ہو سکا افغان فوج کے حملے میں طالبان کے 26 اسکریر پسند حلاق 30 زخمی فرانس میں سکاروف پر پابندی کا بل منظور ہم ایران سے دشمنی نہیں رکھتے اور نہ ہی چاہتے ہیں سعودی عرب روزنامہ سنگا ٹائمز میں ناظرین ماغام میں نامعلوم افراد کی فائرنگ میں سابق اس پی او کی حلاقت پولیس کے مطابق محلوق شخص پولیس کا نہیں ایک عام شہری تھا وادی میں ہائے سیکنڈری سطح کے تمام سکول ایک ہفتے کے لیے بند ہر گزرتے دن کے ساتھ کرونا وائرس میں مبدلہ ہونے والوں میں اضافہ فیشن شو کے خلاف برکہ پوش کشمیری خواتین کا احتجاج اور مارچ دنیا کے کئی ممالک کو کرونا لاکڈاؤن کا ایک بار فرح سامنا بارت میں وائرس کی دوسری لہر کے دوران مصبت قیسوں میں اضافہ بائیس سے تشویش کرونا وائرس کی دوسری لہر کے پیش نظر نوجوانوں کو فوری طور ویکسین دیا جائے ڈاکٹرز اسوسیشن کشمیر کا وائرس کی زنجیر توڑنے کے لیے لیفٹینٹ گورنر انتظامیہ سے مطالبہ سٹیٹ ہیڈ کی بحالی کے لیے اپنی پارٹی کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار رفیہ احمد امیر یہاں کی ضمیر اور نوکریوں پر صرف جمع و کشمیر کے باشندوں کا ہی حق ہے کرونا سے بچاؤ کے لیے سرکاری اقدامات کرونا کے خلاف ملکی سطح پر دوسری بڑی جنگ کی شروعات وزیر آزم نریندر موڈی کی عوام سے ٹی کا عصو کو کامیاب بنانے کی اپیل وزیر آزم عمران خان کا سعودی ولی اہر کے بعد بل گیٹس کو بھی خط موسمیاتی خطرات اور تبدیلیوں سے بچنے کے لیے مشترک اقدامات پر زور ملک میں کرونا سے ہمواد کی تعداد ایک اشارہ ستھر لاکھ کے قریب چوبیس گنٹو میں آٹھ سو انتالیس افراد وبائی وائرس کی زدم میں آقرفوت وزارت سہت غیر ملکی ذر مبادل کے زخائر چار مہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گئے زخائر میں دو اشارہ بیالیس ارب ڈالر کی کمی درج کی گئی ہے ریپورٹ زائرین کے درج حرارت کی جانش کی جائے گی مسجد حرام کے دروازوں پر ستھر دھرمل کیمرے نصب جنبی شیعہ کے ساتھ ممالک میں کرونا کیسز کی تعداد ڈیڑھ کروٹ سے متشاوز شہزادہ فلب کے آخری رسومات سترہ اپریل کو ادا کی جائیں گی آخری رسومات میں بچے پوتے پوتیاں نواسے اور نواسیاں ہی شامل ہوں گے سعودی عرب میں سنگین غداری پر تین فوجیوں کو سزائے موت دشمن کے ساتھ تعاون کی بنیاد پر انہیں موت کی سزا دی گئی وزارت دفاع روزنا ماک کشمیر عظمہ میں ناظرین کام کے بدلے معاوضہ سال دوہزار سترہ اٹھارہ منڈرے کا سکیم کا کیا ہوا مباینہ بے ضابطگیوں کی تحقیقہ تین سال سے التوا میں ہزاروں مزدوروں کی مزدوری بقایا تھے کے دار بھی پریشان ایمز آونتی پورا کے لیے پہلے ایگزیکیوٹو ڈیریکٹر کی تائناتی تین سال کی میاد ملازمت کے لیے درخانست طلب لڈاک شہرہ بدستور بند برف ہٹانے کا کام جاری لیفٹینر گوورنر سے گجربکروال ڈیلیگیشن سمیت متعہد وفود ملاقی دور درازلاکوں کے بچوں کو بہتر تعلیمی سہولیات فرہم کی جائیں گی منحوز سنہاں پہاڑی یوتھ ایسسیشن وفد نے مسائل سے آگاہ کیا زلہ کشتوار کی اندرونی سڑکوں پر اوورلوڈنگ کا سلسلہ بدستور جاری ٹرافک حکام و پولیس خاموش تماشائی حادثات کے لیے ذمہ دار کون انڈونیشیا میں زلزلے کے شدید جٹکوں میں تیرہ سو امارت منحدم اور آٹھ افراد خلاق کینڈا و امریکہ کے مسلمان تیرہ اپریل کو پہلا روزہ رکھیں گے بچوں میں ذہنی صحت کے مسائل بڑھ گئے اٹھتھر فیصد اساتذہ کا ایک سروے میں انکشاف اور روزنا ماہ صبح کشمیر میں ناظرین ویکسین لگوانے کے بعد احتیاطی تدابیر چھوڑنا کرونا کے فیلاؤ کا سبب بن رہا ہے عالمی ادارہ صحت ترال کے دہی سارفین پر محکمہ بجلی نے تلوار گرا دی مہوار بجلی فیصد میں بیق وقت دوگنا اضافہ غریب عوام پریشن ہارٹ کلچر محکمہ میں تائنا تین سو نون گیسٹڈ ملازمین کو ترقیوں سے نوازہ گیا ملازمین نے موجودہ ڈائریکٹر کے اس فیصلے کو تاریخی قرار دیا بڑاپا مسلسل نہیں بلکہ تین مرحلوں میں آتا ہے تحقیق بوٹان نے کرونا ویکسینیشن میں تمام ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا اور ناظرین آج سنگٹ ٹائمز کے اور دو ادب کولم میں لکھا ہے بچوں کے لئے فری پلے کی اہمیت منپسند خیل خیلے لیکن اس میں ٹی وی یا موبائل وغیرہ کا استعمال ہرگز نہ ہو بچے خیل کے دوران خوف گصے اور دیگر جذبات پر قابو پانے کا طریقہ سیکھتے ہیں خیل کے ذریعے وہ سیکھتے ہیں کہ خطرناک اور حقیقی زندگی کے حالات میں کیسے انہیں اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہے مگر یہ خیل غیر منظم اور بچوں کی اپنی پسند کے مطابق ہونا چاہیے سکرین کی وجہ سے بچوں کی بسارت کا متاثر ہونا آنکھوں کی پیچیدہ بیماریوں کا شکار ہو کر قوت بسارت کھو بیٹھتے ہیں بچپن میں مناسب گزہ اور ورز جوانی میں بہترین دماغی صحت اور ناظرین آخر میں بولیورٹ سے خبر عرفان خان کے بیٹے بابیل والد کا احزاز وصول کرتے رو پڑے دیجئے عرفی صوفی اور آن لائن ایڈر سجا صوفی کو اجازت خدا حافظ آپ سن رہے تھے مقامی اکبارات سے آج کی سرکیاں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے کشمیر کراؤن کے ساتھ پریے بہنوں ہر لڑکی چاہتی ہے کہ وہ بنا کسی رکاوٹ کے آگے بڑھیں لیکن کیا پیرٹ میں آپ آگے بڑھنے سے کتھاتی ہیں کیا لیکیج یا آرڈر کی ٹینشن آپ کو ستاتی ہے گی لپن سے آپ کو اُلشن ہوتی ہے ایک سادھارن سانیٹری پیٹ آپ کی ان دکتوں کو دور رہی کر سکتا لے آئیے مستور سانیٹری پیٹ اس کے الٹرا سوفٹ کشنز ایریٹیشن سے بچائے آرڈر لگ جل فارمولا روکے کسی بھی طریقے کے آرڈر کو اور پورے سو پرتیشت تک سو کے ویٹنس کو تاکہ آپ رہیں ایک دم بے فکر تو اب آگے بڑھنے میں کترانہ کبھی نہیں مستور کیونکہ ہمیں پرواہ ہے آپ کے ہائیجین کی راکیب سرز Excellency Paripura Srinagar offers comprehensive coaching for cbsc 11th, 12th Arts & Commerce in all subjects for more info call on 9622883